سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر ویل بٹن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پاکستان کرکیٹ ٹیم 28 اپریل 2018 سے انگلینڈ اور آئر لینڈ کا ٹور کرنے جا رہی ہے جہاں پاکستان کرکیٹ ٹیم آئر لینڈ سے واحد تاریخی ٹیسٹ اور انگلینڈ سے دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی جس کے لیے پاکستان کرکیٹ بورڈ نے ایک دفعہ پھر سینئر کھلاریوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے جن میں فواد عالم اور محمد حفیظ آتے ہیں فواد عالم اور محمد حفیظ سمیت دیگر کئی کھلاریوں کو کیمپ میں مدعو کیا گیا ہے جہاں ان کھلاریوں کے فرنس کا جائزہ لیا جائے گا پھر اس کے بعد حت میں ٹیم کا اعلان کیا جائے گا جن کھلاریوں کی شمولیت پاکستان کے ٹیسٹ اسکوارڈ میں یقینی دکھائی دیتی ہے ان میں سمی اسلم، شان مسود، بابر آزم، اظہر علی، اصد شفیق، سرفراز احمد، حاری سوہیل، یاسر شاہ، شاداب خان اور محمد عامل شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کے مطابق شاہین شاہ فیدی کو بک کیپ میں مدعو کیا گیا ہے وہ بھی پاکستان کے ٹیسٹ اسکوارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر ایک بار پھر فواد عالم کی بات کی جائے تو فواد عالم کا حوال اکمل کی طرح مسلسل ڈومیسٹر کرکیٹ میں رنز کے امبار لگا رہے ہیں اپنی پرفارمنز سے بار بار سلیکٹرز کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا ثبوت ان کا ڈومیسٹر کرکیٹ میں فرسٹ کلاس کرکیٹ میں پچپن کا ایوریج ہے جو کافی اچھا ایوریج ہے لیکن اب ایسا دکھائی دیتا ہے پی سی بی اور سلیکشن کے میٹری کو فواد عالم پر رحم آ گیا ہے امید یہی ہے فواد عالم فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد قومی ٹی میں شامل ہو جائیں گے سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے